السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین اکرام ناسک سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ اپنے آپ کو صوفی پیر مرشد بابا کہنے والا خاجہ زریف چشتی اس کا مڈر ہو چکا ہے کہا جا رہا ہے کہ خبر کے مطابق چار لوگوں نے اسے قتل کر کے اور اسے رستے میں پھیک کر وہ فرار ہو گئے اس بابا کی حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی حقیقی بابا نہیں ہے بلکہ جالی پیر ہے جو افغانستان کا رہنے والا ہے ہندوستان آ کر لوگوں کو لوٹنا شروع کیا اس نے مسلمانوں کے پیسے پر اس نے اپنی زندگی گزاری آئیاشی کی اور لوگ اور فینس اس کے اتنے ہو گئے ہیں اتنے فالوور اس کے بڑھ گئے ہیں کہ لوگ اندھی تقرید کرنے لگے اور اپنے پیسے اس کے اوپر لوٹانے لگے ان کو یہ اندازہ تک نہیں ہے کہ یہ انسان ہمیں قرآن حدیث کی تعلیم دے رہا ہے یا شیطانوں والی تعلیم دے رہا ہے یہ انسان ہمیں جنت کی طرف لے جا رہا ہے یا جہنم کی طرف ہمیں لے جا رہا ہے انسانوں نے کبھی اس کا اندازہ نہیں لگایا بلکہ اندھے ہو کر اس کے پیچھے اپنی پیسے اور اپنی عزت اور اپنے مال لٹانے لگے آج یہ بابا اس دنیا سے جا چکا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس بابا نے پانچ سال کے اندر ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے سے اتنی گمراہی اس نے پھیلائی ہے اتنی گمراہی پھیلائی ہے حتی کہ قرآن حدیث کے بلکل خلاف یہ بیان دیا کرتا تھا اور لوگوں کو تعلیم دیا کرتا تھا بابا کہتا ہے کہ میرے نام کا ورد کرو میرے نام کا ذکر کرو یا ذریف بار بار ذکر کرو ہر مصیبت ہر مشکل جو میرا بھکت میرا مرید میرا نام کو پکھر لے یا ذریف اور میں اس کی مدد میں پہنچتے ہوں سب کا مالک ایک سب کی پروردگار ایک بابا نے یہاں تک کہا کہ اگر اس کا ورد کیا جائے تو ڈیڑھ سو سال کی زندگی آپ کو مل جائے گی جو بابا تیس سال کی عمر میں دنیا چھوڑ کر چلا گیا وہ بابا دوسروں کو یہ تعلیم دے رہا تھا دوسروں کو یہ وظیفہ بتا رہا تھا کہ آپ یہ وظیفہ پر عمل کریں گے تو آپ کو ڈیڑھ سو سال کی زندگی ملے گی لیکن وہ خود تیس سال سے زیادہ اس دنیا میں رہ نہیں سکا کیا وجہ ہے کیا اس کا یہ وظیفہ درست تھا اگر درست تھا تو وہ نے اس کے اوپر عمل کر کے خود کو کیوں نہیں بچا پایا خود کیوں تیس سال کے عمر میں دنیا چھوڑ کر چلا گیا بابا نے یہاں تک کہا کہ ولیوں کو سجدہ کرنا بھی جائز ہے سجدہ تعظیمی جائز ہے جو حرام کہتے ہیں جو مسرکانہ عمل کہتے ہیں اس کا بابا نے بیروت کیا ساری مسلم ہیں کہتے ہیں کہ یہ سجدہ شرک ہے کفر ہے اور یہ اندو کا طریقہ ہے یا بولتے ہیں کہ یہ کرشان کا طریقہ ہے یا اسلام سے نہیں ہے بہت گالی دیتے ہیں میں نے سب آپ لوگ سے پوچھتے ہو جب آپ لوگ آپ لوگ نماز پڑھتے ہو کس کو سجدہ کرتے ہیں آپ لوگ کا جواب ہے کیا اللہ خدا کا جسم ہے خدا کا صورت ہے آیا جو آپ پتر کو زمین کو سجدہ کرتے ہو کبھی کبھی زمین پر پتر ہوتے ہے کبھی مطی ہوتے ہے کبھی مسالہ کے اوپر میں سجدہ کرتے ہو خلاص ہے ہمیشہ کسی کوئی نہ کوئی چیز بھی آپ سجدہ کرتے ہو آپ کہتے ہیں کہ میں خدا کو سجدہ کرتے ہو کیا خدا اسی مطی میں ہے کیا خدا اسی مطی میں ہے حتیٰ کہ حدیث پاک کے اندر خود آپ علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا حلال ہوتا تمہیں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شہر کو سجدہ کرے لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے حلال نہیں ہے اس لئے عورتوں کو بھی حکم نہیں ہوا یہ ضریف بابا چشتی یہ کہاں سے کہہ سکتا ہے یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ولیوں کو سجدہ تعظیمی کرنا جائز ہے حتیٰ کہ اس کی گمراہی اتنی بڑھ گئی تھی کہ ناچ گانے اور بینڈ باجہ رقص اسی طرح قوالی ڈی جے ہر ایک چیز کو اس نے حلال کا فتوہ دے رکھا ہے حتیٰ کہ اسلام کے اندر ناچ گانا اور اسی طرح بےہودگی عیاشی سب چیزیں حرام ہیں قرآن حدیث اور اجمع ہر ایک اعتبار سے حرام ہیں لیکن اس بابا نے حلال ہونے کا فتوہ دیا لوگ اس کے پیچھے چلے اور اس کے اوپر لوگوں نے بے تہاشا عمل بھی کیا ہے میں مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ جتنے ان کے فالوورس ہیں جتنے ان کے فینس ہیں سب سے میری اپیل یہ ہے کہ اب آنکھیں کھول کر اسلام کے اوپر چلنے والا اب بن جائیے قرآن سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریے اب تک جتنی گمراہی گمراہی میں آپ کی زندگی گزری ہے اس سے آپ توبہ کیجئے معافی مانگئے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کیجئے کہ ہم کسی ایسے آدمی کی پیچھے نہیں چلیں گے کسی ایسے آدمی کی اختداء نہیں کریں گے جو خود گمراہ ہو بلکہ ہم علماء کرام کی نگرانی میں اپنی زندگی گزاریں گے جو حقیقتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں العلماء ورثت الانبیاء حدیث پاک کا جملہ ہے اس لئے مسلمانوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاریے اگر کہیں آپ کو دشواری پیش ہو تو آپ علماء کرام سے اپنے مسائل کو حل کروائیے نہ کہ اس جیسے جاہل اور جالی پیر کے پیش آپ اپنی جان اور اپنی عزت لوٹائے اپنے مال لوٹائے